تو سب سے پہلے تو آپ چونکہ ری امیجن کر رہے ہیں پاکستان کو تو یہ جو صورتحال ہے تو کیا ہوگا مطلب آپ کو نہیں لگتا کہ کیوس ہی کیوس ہے سارے معاملات اب سپریم کورٹ اور کوٹس میں جا رہے ہیں کیا آپ کوٹس رن کریں گی سب چیزوں کو اسی وجہ سے تو شاید پاکستان کو ری امیجن کرنے کی اسمہ بہن ضرورت ہے کہ پچھلے پجتر سالوں سے ہم جس طریقے سے ملک کو چلا رہے ہیں لگتا یہی ہے کہ ہم نے ابھی تک کسی بھی چیز سے کوئی سبق نہیں سیکھا آج اس ملک میں پولٹیکل کرائسز اپنے اروج پر ہے معاشی کرائسز اپنے اروج پر ہے اور یہ دونوں بہران ایسے ہیں کہ جو ہمارے سماج کو یا ملک کو ایک انٹرنل امپلوجن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں ہم سرلنکا کی طرح ملک نہیں ہیں ہمارے ہاں ایک تو ہماری اثنک ریلیجس فالٹ لائنز اتنی زیادہ ہیں کہ خدا نہ خاصتہ اگر یہاں پر ملٹ ڈاؤن ہوتا ہے فائنینشل ملٹ ڈاؤن جو کہ ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو صورتحال ہے تو خدا نہ خاصتہ اس کے نتیجے میں یہاں پر ایک بہت بڑا عبال اٹھے گا ہمارے معاشرے میں تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے میں تو یہی سمجھتا ہوں ہمارا تو خیال یہی ہے کہ اگر ان حالات میں سیاستدان بھی اس سوشل کانٹریکٹ پر اگر عمل نہیں کرتے اور خود ہی استعمال ہوتے ہیں اور توجیہ پیش کرتے ہیں میں تو حیران ہوا بڑے بڑے سیاسی قائدین کی سٹیٹمنٹ سے کہ جس طرح کیجولی انہوں نے کہا کہ ہاں الیکشنز ڈیلے ہو جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شامل ہیں شہباز شریف صاحب بھی شامل ہیں اور لاو منسٹر بھی شامل ہیں ایک صوبے کے آئینی ہیڈ گورنر خیبر پختون خواہ بھی شامل ہیں تو اگر ہم سیاستدان ہی آئین کو جو پہلے ہی ہمارا سوشل کانٹریکٹ بہت کمزور ہوا ہے اگر ہم اس کو اس کا خیال نہیں کریں گے اس کی اوپر عمل نہیں کریں گے تو پھر ہمارے ملک میں وہ قوتیں ہیں جو اس کی اوپر جو اس کو اور ایک ناپسندگی دیدگی سے دیکھتی ہیں تو ان کے لیے تو پھر ہم ایک جواز کھڑا کرتے ہیں بکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز ہوں گے اور اگر لگتا ہے کہ نہیں ہوں گے تو یہ جو توجیہات ہیں یہ درست توجیہات ہیں قطن درست نہیں ہے اسمہ بہن دیکھیں آئین بڑا کیٹیگوریکلی اور بڑا کلیرلی اس کی ایکسپریس کانسٹیوشنل پرویشنز ہیں کہ اگر کوئی اسیمبلی کی ڈیزولوشن ہوتی ہے توڑی جاتی ہے تو نوے دن کے اندر الیکشن کرانے کی الیکشن کمیشن آف پاکستان پابند ہے اور اگر الیکشن کمیشن وہ الیکشنز نہیں کرا سکتا کسی بھی ریزن کی وجہ سے تو یہ آئین کی کھل ہم کھلا خلاورزی ہوگی الیکشن کمیشن کے اوپر بہت زیادہ سوالات ایک جماعت کی جانب سے پی ٹی آئی کی جانب سے اٹھائے تو گئے ہیں لیکن اگر الیکشن کمیشن اس کھیل کا حصہ بنتا ہے تو پھر جتنے الزامات آج تک ان کی اوپر لگتے رہے ہیں پھر الیکشن کمیشن کی کلیڈی بلیٹی نہیں رہ جائے لیکن ابھی جو ان کے آج لکھا ہے لاہور ہائی کوٹ نے ہم نے اپنے افسران نہیں دینے جوڈیشل افسران اسی طرح سے فوج نے کہا ہم نے اہلکار نہیں دینے پولیس کے اوپر آپ دیکھیں کہ حملے ہو رہے ہیں تو یہ پھر کس طرح سے یہ الیکشن ہوگا الیکشن کمیشن کے اندر فوج کا تو اس میں وزارت دفاع کا جو موقف سامنے آیا وہ میرے خیال سے تو ٹھیک موقف ہے سیاسی جماعتیں ماضی کے اندر یہی کہتی رہی ہیں یہی پی ڈی ایم کہتی رہی ہے پولیٹیکل پارٹیز آن ریکارڈ ہیں کہ فوج جو ہے وہ آنے والے الیکشنز جب ہوں گے دوزار اٹھارہ کے تجربے کے بعد کہ وہ ان الیکشنز میں اس کے ذمہ ڈیوٹیز نہ لگائی جائیں تو وزارت دفاع کا تو موقف مجھے تو ٹھیک لگتا ہے کیونکہ فوج کے وہاں سے ہونے پر اس ادارے کی اوپر سوال اٹھ جاتے ہیں